بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں عیتر یا پرفیوم یعنی جیسے سینڈ کہتے ہیں استعمال کرنا کیسا ہے یا اس کے خسبو سے روزے پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں کیا مسئلہ ہے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں ان کا استعمال کرنا روزے میں بھی جائز ہے روزے کے علاوہ بھی جائز ہے جہاں تک پرفیوم کی بات ہے اگر اس میں الکول جو آج کل ملا رہتا ہے اس سے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ بینا الکول ملا ہوا جس پہ الکول یعنی سپریٹ نہیں ملی ہو اس کو آپ استعمال کریں یہ آپ کے لئے مناسب ہوگا ورنہ ایک الگ موضوع ہے جو استعمال کرنا سینڈ کا کیا ہے نہیں ہے ورنہ روزے میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس سے جو خسبو ہے اس سے جو ایک طریقے کی خسبو آپ محسوس کر رہے ہیں اس سے روزے پہ ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا ہاں فرق اس وقت پڑے گا جب آپ کوئی ایسی چیز سنگے ہیں جس پہ دھواں ہو دھواں سے جیسے دھواں ہے لبان ہے اگر بٹی کا دھواں ہے آپ اس کو جانبوز کر سنگتے ہیں جانبوز کر روزے کے یاد ہوتے ہوئے اندر لیتے ہیں تب روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر جانبوز کرنے لیں یاد روزہ نہیں یاد تھا یا انجانے میں یا بلا ارادہ دھواں آپ کے موہ کے اندر داخل ہوتا رہتا ہے اس سے روزے میں فرق نہیں پڑتا ہے یہ دھواں کی بات ہے لیکن یہاں پر دھواں نہیں یہاں پر صرف اتر ہے پرفیوم ہے اگر لگا کہ آپ روزے میں سونگ رہے ہیں جانبوز کر کوئی فرق نہیں روزہ آپ کا بلکل درست ہے روزہ آپ کا بلکل صحیح سالم ہے مرد عورت سب کیلئے ہی مسئلہ ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین